ناظرین بہت سارے ٹاپکس جن پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپیشلی آج سندھی کلچلر ڈے ہے اور بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے جتنے بھی سندھی ہیں وہ آج جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں رکس کرتے جھومتے گاتے بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کے اس دن کو تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج مریم نواز نے فیصلہ باد میں اپنے سوشل میڈیا کنمنشن سے خطاب کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی وہاں پر کیا بات ہوئی کیسی تقریر تھی محول کیا تھا اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تیرہ دسمبر کا جلسہ جس کی تیاریاں بھرپور انداز میں ہو رہی ہیں اور حکمتی عملیاں تیار کی جا رہی ہیں اور ڈیپٹی شیئرمن سینٹ جو کہ کافی گرم نظر آ رہے ہیں نیپ پر اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ پرائیڈر پرفارمنس عزیز میاں قوال کی بیسویں برسی بھی ہے آج اور میجر محمد شبیر شریف کا انچاسویں یوم شہادت بھی ہے اس پر بھی بات ہوگی اور کرونا کی صورتحال پر خاص کر میں پھر سے آج بات کروں گی تو سب سے پہلے میں چاہوں گی لغاری صاحب بج سے پہلے کہ میں سندھی ثقافت کی طرف جاؤں تھوڑا سا آج مریم نواز کے ابھی انہوں نے اپنی تقریر ختم کی ہے اور کنمنشن میں انہوں نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ بھی آپ نے تیرہ دسمبر کو ہر حال میں منارے پاکستان پہنچنے اور نواز شریف کے لیے نہیں آپ لوگوں نے اپنے لیے وہاں پر پہنچنے ہوں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور کرونا بھی تو پھیل رہا ہے لغاری صاحب ہاں کرونا پھیل رہا ہے اور بھوک بھی پھیل رہی ہے افلاس بھی پھیل رہی ہے بیماری بھی پھیل رہی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی پھیل رہی ہے نائنصافی بھی پھیل رہی ہے شدید قسم کی نائنصافی اس ملک میں عام ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کھانے کا مسئلہ تو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن کسی جگہ پر بھی انصاف نہیں ہے آج ابھی ابھی آپ نے یہ خبر سنی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ جناب وہ شخص کو جس نے کل بے رہمی سے تشدد کیا تھا ایک بچی کے اوپر میں یقین کریں کہ میں رو رہا تھا کتنا کتنا بے دردی سے وہ تشدد کر رہا آج وہ پا گیا جیل سے پہر اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا بڑے آدمی نے آ جانا تھا ہم نے لاکھ سوشل میڈیا پر کہیں ہم لاکھ کی خوبکار کہیں ہم لاکھ کہیں کہ جی کرونا ہے یہ کرونے سے تو بڑا کرونا یہ تھا جو کل اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو کڑوں انسانوں کے دلوں کو مجرور کیا ہے جس سے بچی پر تماشے پر رہے تھے آپ یقین کریں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے موں پر وہ تماشے لگ رہے تھے آپ یقین مانیں کہ میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ وہ خواتین وہ پکڑی جائیں یہ آدمی تو پکڑا گیا ہے وہ پکڑی جائیں ان کا ٹیرے میں لائے جائیں بجائے اس کے کہ ان کو پکڑا جاتا جس کو پکڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا یہ ہے ساری صورتیال اب اس کنڈیشن میں میں تو اب سمجھتا ہوں کہ مرحم نواز ایک پاکستان کی آواز بن کر بول رہی تھی وہ یوں بول رہی تھی جیسے پاکستان بول رہا ہو پاکستان کا بچہ بچہ بول رہا ہو اور پاکستان کا ہر دکھی دل بول رہا ہو ہر سیاستدان بہرہر سیاستدان ہے ہم ان کے بارے میں بہت کوئی سو سکتے ہیں لیکن درد دیتے ہیں اگر تو درد سنتے بھی تو ہیں درد سہتے بھی تو ہیں درد محسوس بھی تو کرتے ہیں یہ درد وہاں نہیں ہو سکتا ہے یہ ہوں یا کوئی اور ہوں لغاری صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہنگائی واقعی بہت بڑھ گئی ہے مسائل جوں کے توں ہیں ان کو حل ابھی تک نہیں کیا گیا جو بھی تعویلے پیش کرے حکومت وہ اپنی جگہ پر لیکن لغاری صاحب یہ بیماری ایک حقیقت ہے جو کہ پھیل رہی ہے آپ نے سٹیج پر دیکھا کسی ایک شخص نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا بغیر ماسکی اتنا مجمع اکٹھا کرنا اتنا حجوم تھا سٹیج پر آپ خود بتائیں دادو شمار کیوں نہ بڑھیں کرنا چاہیے تھا یہ یہاں سے اگر ہمارے اس فورم سے یہ آواز جاتی ہے تو ہم یہ آواز بھیج رہے ہیں ایس او پی تو فالو کر لیں کہ ماسک لگا لیں اور سینٹائزر کا استعمال کریں کم از کم اتنا تو آپ سے ہو سکتا ہے اور جو لوگ سٹیج پر تھے وہ تو ڈسٹینس کر سکتے تھے انہیں ڈسٹینس بھی کر لینا چاہیے تھا لیکن کیا کیا جائے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپر سامپ ہے اس نے ڈس لینا ہے اور نیچے کھائی ہے اس میں گر جانا ہے آدمی کے لیے آپشن کچھ نہیں رہتا ہے ایک طرف ایک 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 ایسا جان لینے والا ہے جو آپ کی جان لینا ہے اور دوسری طرف ایک اور ہے جو بیماری ہے وہ آپ کی جان لینے کے درپہ ہے تو کیا کیا جائے انسان کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے چلیں کچھ نہیں تو چیخ ایک ایک خوف کی گر کچھ نہیں تو خوف کی ایک چیخ ہی صحیح آواز دوستو کوئی آواز دوستو کوئی بات تو کرے کوئی بولے تو سہی کوئی کہے تو سہی کہ جناب اب بہت ہو گیا اس حکومت نے لوگوں کی جان نکال دیا جان نکال دیا آپ کی بات بالکل جائز ہے لیکن اب بگر وزراء سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ عالمی ریپورٹیں دیکھیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم دے اس سے پہلے خزانے خالی تھے ہمیں پیسے مانگ کے ملک چنانا پڑا لیکن اب اٹلیسٹ ملک سٹیبل حالت میں ہیں ہمیں کرزیں نہیں مانگنے پڑے مطلب اب وہ بھی تو اس طرح کے جواز پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی آنے کام ہوگی دسمبر تک انتظار کر لیں ہم تو بھائی انتظار ہم نے نہیں کیا ہوئے دسمبر تو چل رہا ہے ہمارے لیے تو ایک عذاب ہے جس طرح دسمبر جس طرح باقی مہینے تھے ہمارے لیے مصیبتوں کے یہ بھی مہینے مصیبتوں کے ہیں اور انتظار کیا جائے تو کب کیا جائے کرزیں نہیں لے رہے انہوں نے تو ریکارڈ کرزیں لیا اتنی مدت میں جتنے کرزیں ان لوگوں نے لیا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیا اور کہتے ہیں جی ہم نے پی بیک کیا کتنا پی بیک کیا اور کرزیں کتنے لیا آپ تو روزانہ کرزیں لے کر چلا رہے ہیں حکومت آپ کے پاس تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کرزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں آپ کہہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے فیکٹری چلا رہے ہیں ہاں جن کاروباروں میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور اس کے اپر کہانیاں آئیں گی سٹوریز آئیں گی بڑے بڑے صحافی جو ہیں بڑی بڑی کہانیاں لکھیں گے کہ جناب اس جو آپ ریال اسٹیٹ کے پیچھے گئے تھے جو مکانات بنانے کے پیچھے گئے تھے اس میں کون کون لوگ تھے کن کے یہاں پر سٹیکس تھے کن لوگوں کو یہاں پر مال بنانے کی اجازت ملی کس طرح کتنے لوگ برباد ہوئے وہ جو لوگ ایک اپنی زندگی بھر کی پنشن زندگی بھر کی کمائی آپ کے ان مکانوں پر لگائیں گے کیا وہ مکان کبھی لے بھی پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے آپ ازہورے چھوڑ کر اس طرح سے چل دیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ملغاری صاحب یہ تو ایک ایک چیز ہے کہ ظاہری سی بات ہے اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا اگر ان کو تبدیلی کیٹ ملا ہے تو انہوں نے کتنا ظاہری سی بات ہے کیا عوام کیلئے کیا کتنا ڈیلیور کیا اس کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا لیکن اب اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ این ایر او کی باتیں بھی ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ این ایر او چاہتے ہیں کہ ہم ان سے لے لیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ میری سیٹ بھلے چلی جائے میں این ا مسجھ آتا ہے وہ بیچ پیغام رسائی کر رہے ہیں لیکن بات بند نہیں پا رہی ہے بیک دور کچھ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسے بات ہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں کوئی نہیں آ رہا ہے اے نہ کسی نے یہ اور رب مانگا ہے نہ کوئی مانگ رہا ہے ہم نے تمام ریڈر شپ سے پوچھا ہے ہم نے مولنا فضل الرحمان کوئی دینا چاہ رہی ہیں ہم نے نہیں کوئی نام مانگ ہی کوئی نہیں رہا ہے دینے والا کیا دے گا دینے والے کے پاس ہے کیا یا دینے والے کے ہاتھ میں ہے کیا یا وہ ہی سمجھ رہا ہے بھائی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں کیا میں اسطفاہ دے دوں گا میں اقتدار چھوڑ دوں گا میں نرو نہیں دیں گا بھائی آپ نے آپ سے نرو مانگ کون رہا ہے کس درویش کو آپ سے نرو کی ضرورت ہے وہ نرو تو پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کے لیے ہوگا ضروری کہ جناب آپ اپنی ماشاءاللہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے میری بھی بڑھ رہی ہے سنیہ کے صرف ان کی عمر بڑھ رہی ہے بہت سے سختیاں ہیں جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن آپ وہ سختیاں سہ نہیں سکیں گے اس لیے کہ آپ نازوں میں پہلے ہیں اور نازوں میں رہے ہیں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح ڈال رہے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں تضلیل کر رہے ہیں تذہیق کر رہے ہیں لگاری صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کھول کے کہنا کہ جا رہے ہیں دیکھیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتا ہوں آپ نے اپنے ٹی ایف والا معاملہ بھی گھر دیکھا یا جو کچھ ہوا اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ گھوم پھر کے پھر اس بات پر آجتے ہیں کیسز بند کرو بھئی آپ بیٹھ کے بات کرو میں ان مسائل پر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ملیکن یہ کہاں نہیں ہے نا کس نے کہا ہے کہ کیسز بند کروں ان سے کہہ رہا ہے کہ کیسز بند کروں کہ اپوزیشن نے اس بات کو تسلیم کیا ہے وہ جو بھی دعویٰ کریں گے وہی مانا جائے گا کیا اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ان سے ریلیو نہیں مانگا ہے ہم نے کوئی بات نہیں کیا یہ طریقہ کار تھا جو آج ڈپری چیئرمین نے اختیار کیا ہے یہ ہے طریقہ کار کہ آپ نیپ کے چیئرمین کو بلائیں گے یہ آپ کے حساب سمجھو کریں اور پارلیمنٹ سب سے سوبرین سب سے زیادہ اہم ترین ادارہ ہے پاکستان کا سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ اب پارلیمنٹ کا اختیار ہے چلیں وہ حساب شروع کریں اور اس کا یہ اختیار ہے اس کا یہ منڈٹ ہے وہ قانون سازی کرتا ہے وہ قانون بناتا ہے وہ آئین بناتا ہے وہ آئین کو امنمنٹ کرتا ہے آئین کے اندر جتنے بھی جو بھی اس کی اگر ضرورت ہو تو آئین کی تصحیبی وہی کر سکتا ہے میرا معاملہ نہیں ہے اب سلیم مانڈوی والا کا اور جسٹر جعبد اقبال صاحب کو لگانے والے یہ لوگ ہیں کیا کسی کا پتہ ہوتا ہے اب لگانے والے کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ وہ کیا آدمی ہے اس کے ذہن میں کیا ہے وہ کتنا پرشاہ لیتا ہے کتنا پرشاہ نہیں لیتا ہے کونسی چیزیں کرتا ہے کونسی چیزیں نہیں کرتا ہے اب کیا وہ اپنا حساب نہیں ہونے دیں گے آج سے چلیں آپ مجھے بتاؤیں عدالتوں میں تو کیسز ہیں نا عدالتوں میں کسی ضائبی عدالتوں سے ہوئی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سے عدالتوں کے فیصل سے پاکستان کے خزانے میں کوئی ایک روپیہ آیا ہے ان نے چھوٹے مٹے لوگوں کو پکڑ کر ان سے پلے بارکنگا اب وہ سامنے آئیں گی اب پارلیمنٹ جا رہی ہے تفصیلات پوچھنے کے لیے کس سے پلے بارکنگ کیا آپ نے اپنے حساب بتائیں اب جائیں یہ سارے کے سارے حساب والے جائیں پارلیمنٹ میں جائیں وہاں رہداریوں میں پھریں جب ان کو وہاں جانا پڑے گا سینٹ کی رہداریوں میں اور جا کر بتانا پڑے گا کہ ہمارے حساب پہلے کیا تھے اب کیا ہیں ہمارے عشتداروں کے ہمارے بیگام بچوں فیملی کے حساب کیا ہیں تب لوگوں کو پتا چلے گا ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں نے کیا 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 ہوا ہے اور حساب کے نام پر لوگوں کو کس طرح دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کس طرح انہیں بلیک میل کیا جاتی رہا ہے کس طرح ان کی توہین کی جاتی رہی ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے علم میں ہیں ہمیں پتا ہے اور یہ اگر جا رہا ہے اس سلسلے میں کوئی کاروائی کرنے کے لیے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور اپوزیشن کو بھی اگر کوئی مانگ رہا ہے اگر کوئی اے نارو مانگ رہا ہے میرے خیال میں اپوزیشن کی مینس ٹیم لیڈرشیپ میں کوئی نہیں ماننا ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا تو پھر یہ فورم ہے آپ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھ جائیں آئیں بلائیں اس کو اور کہیں کہ جی آئیں نیپ کے چیئرمین آئیں سارے ڈائریکٹر جنرل آئیں سارے کے سارے جتنے بھی اہددار ہیں جتنے نیپ کے لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنا اساسا لے کر رہے ہیں بلکل کرنا چاہیے ازاد و شمال لے کر رہے ہیں ان کے حراست کے دوران بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں اب پتہ چلے کہ جناب پھر جب ان کو حساب دینا پڑے تو پتہ چلے گا چلے مجھے یہ بتائیں کہ وزریعظم عمران خان کے حوالے سے تو ایسا کوئی مطلب ایسی کرپشن کی بات نہیں وہ تو مریم نواز سے آپ سن رہی تھی بندہ ایماندار ہے تباہی پھیر دیئے پرے ملک کی ساری مافیا کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں ساری مافیا ان سے استفادہ کر رہی ہے بندہ ایماندار ہے وہ بھائی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مافیا جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر رہی ہے ابھی جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تھا نا پھر اس میں آگے تو کاروائی کیا ہوئی بندہ ایماندار ہے جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی بندہ ایماندار ہے اور جن لوگوں نے گندم کی قیمتیں بڑھائیں چینی کی قیمتیں بڑھائیں اور پیٹرول پر جن نے راتوں رات کی کے لگے اربوں روپے کے پاکستان کے لوگوں کو ان ساتھ کوئی حساب نہیں ہے لگائی صاحب میں کیریوں کہ اتصاب ان کا بھی ہونا چاہیے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کو بھی آ کر ظاہری سی بات ہے بتانا چاہیے کہ ہاں بھی کس طرح کیا کچھ ہوا ہے اور وزیراعظم جو مہانہ پہلے کہا جاتا ہے کہ ریپورٹ طلب کیا کروں گا اور کابینہ کے میمبرز کو بلائے جائے گا اور انہوں نے کیا کچھ کیا اس کی ریپورٹ لی جائے گی اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کو فارق کر دیا جائے گا کلمدان دبدیل کیا جائے گا ہم ظاہری سی بات ہے منتظر ہیں جو وعدے کیے گئے جو دعوے کیے گئے ان کو پورا بھی کیا جائے لیکن لگائی صاحب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جن کا اس وقت اتصاب ہو رہا ہے جو بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے بلکل نہیں کہا ہے نہ میں آخری دم تک یہ کہوں گا کہ کوئی شخص جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو آپ معصومیت کا سارٹیفیکیٹ نہیں کوئی شخص ہم نہیں کہتے میری میری ڈیمانڈ ہے کہ کسی کو معصوم قرار دیا جائے ان پر ٹرائل کیا جائے ان کو کیس سنا جائے ان کو اگر سزائیں آتی ہیں تو سزائیں دی جائیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بارہ بارہ چودہ چودہ مہینے رکھنے کے بعد اور بات آپ کچھ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں پھر آپ کوئٹ میں ثابت نہیں کرتے آپ یہ بتائیں کتنے درجنوں اے 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 نے جو ہے وہ کیے تھے زرداری صاحب کے خلاف ریفرنس اور کیسز لگتا رہے بارہ تیرہ سال ان کو جیل میں رکھا اب پھر اس حکومت کے دور میں بھی جیل میں رہ کر رہے ثابت کیا کیا ہے اب تک آپ نے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل آپ کی جائز بات اچھا پھر ان کی زندگی کے اتنے دن اُبھرتی جوانی دیکھئے جا کر بچوں کی بچپن میں جو والد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نے ان کو الگ رکھا اس کے کون دن لوٹا کر دے گا آپ سزا دے دیتے ہیں نا یار کورٹ تھیں آپ کی اور سزا دیتی آپ نے فرمیشن کر رہے تھے اور یہ سیاستدان سپرین شہباز شریف سپرمیشن کر رہے تھے سیفور احمان پون کر کے جج کو کہتے ہیں یہ سزا سنا دو اور جج کہتے ہیں ہاں جی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایسے سزا سنا دوں گا وہ سزائیں سنائی دیتی جب جج سکون سنتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں پھر سپرمیشن کو جج کو بھی ہٹاتی ہے ساری سزائیں بھی ختم کرتی ہے اور کہتے ہیں ری ٹرائل کرو تو یہ بھی ہوا تھا ری ٹرائل میں بھی کچھ نہیں ملا ختم ہو گیا وہ کیس تو پھر آپ نے اتنا عرصہ جیل میں کیوں رکھا اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے تب ہی تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ بیس کے قانون کو ٹھیک کیا جائے اور یہ پہلے جیلوں میں ڈالتے ہیں تفتیش بعد میں کرتے ہیں پھر نکلتا کچھ نہیں ہے پروسیکوشن وہاں پہ ویک ثابت ہو جاتی ہے کیسز جوں کہ توں رہتے ہیں آخر کار بند کرنے پڑتے ہیں ماں سے چاہوں گی آہا چیما صاحب کا بھی معاملہ آپ کے سامنے تھا دیکھیں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جناب اور بعد میں ریاہ کیا گیا ان لوگوں کو اور کہا گیا کہ نہیں جناب کچھ بھی ثابت نہیں ہوا پھر کیا پیراغون کا کیا ہوا وہ سارے کے سارے باہر آ گئے اور ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا بڑک دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں نہیں دو فیصلوں میں بے شمار فیصلوں میں کہا ہے کہ نیب یہ کیا کر رہی ہے لوگوں کی توہین کر رہی ہے لوگوں کی تضریل کر رہی ہے ادنیاں چال رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اگر نیب کا یہی کام ہے تو بھئی بند کریں اس ادارے کو یہی ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں منی لانڈرنگ کا تو کیسز بنتے ہیں یہاں پر لوگوں کے کریکٹر کی لانڈرنگ ہوتی ہے ایک آدمی کو پکے کر لاتے ہیں وہ مان جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جلو ادھر ہو جاؤ کنگز پارٹی کے ہاتھ پر بوسہ دے دو اور جا کر کنگز پارٹی میں شامل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی باتیں بلکل بجائیں اور اس پر ان کو سوچنا چاہیے کہ کر کے رہے ہیں اور روانوں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی ہیں سب جو شعور والے لوگ ہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا اور اس پر آپ کو جواب دینا پڑے گا آگے بڑھ دیں دیرہ دسمبر کے جلسے کی بات کرتے ہیں آج سوشل میڈیا کنونشن تو فیصل آباد میں ہو گیا اور آپ نے دیکھا جساں مریم نواز نے برپور انداز میں وہاں پر اپنا تقریر بھی کی ہے اور پھر سب کو بولا ہے کہ بھی آپ نے پہنچنا ہے پھر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی سنے وہ خود میدان میں اتر رہی ہیں اور بائیک ریلی کی صورت میں وہ وہاں تک جائیں گی مجھے یہ بتائے گا آپ لگاری صاحب مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح کی کارروائی انہوں نے کرنی ہے یہاں تو ان پر عوام کا پریشر ہے واقعی کہ یہ کہہ رہے ہیں کرنے تو کرنے تو جلسہ بھی کریں ورکرز کنونشن بھی کریں جو کرنا کریں اور جب مقدمے بنانے کی کارروائی کرنے کی بات آتی ہے تو نہ جانے وہ کون سے کارکون ہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں بس مقدمات بن جاتے ہیں دو ڈھائی ہزار لوگوں کے خلاف اور کچھ نہیں ہوتا آج ورکرز کنونشن کی جو آج ہوا ہے اس میں شایتھا کان صاحب بھی تھے نانا سناؤلہ بھی تھے ایسا نقوال بھی تھے کسی کو پکڑا کسی سے پوچھا ساری لیڈرشپ موجود ہے تو وہی بات ہے نا کارروائی کس کے خلاف ہوگی کیسے ہوگی بھئی حکومت بے سمت ہے نا حکومت کے کوئی سمت نہیں ہے نا حکومت کا اپنے پاس کوئی vision نہیں ہے حکومت کے اپنی کوئی strategy نہیں ہے حکومت کے اپنی کوئی policy نہیں ہے حکومت کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے وہ آج کا دن گزر جاتا ہے جشن کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں یار آج کا دن گزر گیا کل کا دن دیکھا جائے گا پھر کل کے دن کی strategy بناتے ہیں پھر اس طرح سے چلتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تیرہ تو بہت دور ہے تیرہ تو بہت دور ہے آج چھے ہے ابھی تو یہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کیا نتیجے نکالنے ہیں ہم کس طرح آگے بڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اب جلسہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت رہی دیں گے اور جلسہ کر رہے ہیں تو روکیں گے بھی نہیں یار یہ خدا کے واسطے کوئی حکومت کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کریں جناب ہم نہیں دیں گے اجازت کام بٹ میں آپ ہیں لگاری صاحب کون فیر طریقے سے چل رہے ہیں مجھے نواز شریف صاحب باہر بیٹے میں ہے بھئی آپ بیمار ہیں نواز شریف کو کس نے باہر بھیجا ان لوگوں نہیں بھیجا تو پھر یہ بھی غلط ہوا پھر لیکن وہ یہ بات ہے نا کہ اب کہتے جی انہوں نے تو شکر کسی بنائی بھی تھی کچھ ہو جاتا تو ہمارے بھی ذمہ داری آ جاتی جب یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے عرب کی زمانت دے کر جائیں تو پھر کس نے ان کو مجبور کیا کہ جناب آپ ان کو جانے دیں آپ نے خود ہی بھیجا یہ تو قسم سے بھیتنا مسیح یہ ہو چکا ہوا ہے یقین لیکن لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یار آپ نے ڈیل کی اپنی جان سنوانی تھی کہ ان کو یہاں سے بیج بھیجا جائیں تو ہمارے لیے تھنڈا تھنڈا ہو جائے گا ہم اس طرح سے گزاریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے